50 years کے بعد ناسا اپنے ایسٹرنوٹس کو مون پہ ایک بار پھر سے بھیج رہا ہے last time 1972 میں اپولو 17 مشن کے انڈر ایسٹرنوٹس کو مون پہ بھیجا گیا تھا اس بار کا مند مشن اور ایڈوانس اور صوفیسٹیکیٹڈ ہونے والا ہے جہاں پہ صرف مون کو وزیٹ ہی نہیں کیا جائے گا وہاں پہ ایک بیس ایک کالونی بھی ریڈی کی جائے گی جس سے ایسٹرنوٹس لمبے سمیہ تک لونر سرفیس پہ سٹے کر سکے اور اسے ایکسپلور کر سکے یہ سب سپیس ہسٹری کا سب سے ایمبیشیس پروجیکٹ ایٹمیس کے تھرک کیا جائے گا جس سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے بھی سائن کیا ہے ناسا مون کے ساؤت پول پہ ملٹیپل بیسے سیٹ اپ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے پرائیمری مون بیس پاسی بلی شیکلیٹن کریٹر کے آس پاس سیٹ اپ کیا جائے گا شیکلیٹن کریٹر 19 کلومیٹرز کا لونر ڈپریشن ہے جو پچھلے 2 بلین ایر سے پرمنینٹ شیڈو ریجن میں ہے یہاں کبھی سن لائٹ نہیں پڑھنے کے وجہ سے یہ ریجن ٹوٹلی انیکسپلورڈ اور ایکسٹریملی کولڈ ہے یہاں پہ آئیس وارٹر ملنے کی ہائیس پاسیبیلیٹی ہے پرائیمری مون بیس چار ایسٹرنوٹس کو کنٹیونرز ون ویک کے لیے سپورٹ کر سکتا ہے اس میں ضروری انفرسٹرکچرز جیسے کی پاور جنریشن، ریڈیشن شیلڈنگ، ویس ڈسپوزل اور لینڈنگ پیڈز موجود ہیں کیونکہ مون کی ایگزیل ڈلڈ اتنی ہے کہ ساؤت پول پہ ٹو منز کی کنٹیونرز سن لائٹ ہورائزن پہ ملتی ہے پر اسے تب ہی ایکسپلورٹ کیا جا سکتا ہے جب سولر پینلز کی پوزیشن گراؤنڈ سے تھوڑے ہائٹ پہ ہوگی اس کے لیے ورٹیکل سولر ایریز ڈیزائن کیے جائیں گے دوستو مون پہ بیس بنانے کے لیے اگر سارے مٹیریلز ار سے لے کر جائیں گے تو پروجیکٹ کی کاؤس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسی لیے سائنٹسٹ اس پوسیبیلیٹی کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کیسے لونر ریسورسز کو ہی بیس کی کنسٹرکشن میں یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے 3D پرنٹرز کے یوز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے جس سے مون کے ڈسٹ اور راکس کو پرنٹر میں یوز کر برکس اور ٹائلز پرنٹ کر سکے اور کنسٹرکشن میں انہیں یوز کر سکے یہ سارا کنسٹرکشن پروسس ایسٹرونوٹس کو خود ہی مون پہ لینڈ کرنے کے بعد کرنا ہوگا ایسٹرونوٹس کو کاؤزمیک اور سولر ریڈیشن سے سرکشت رکھنے کے لیے اس بیس کی والز کو لگ بک 6 فیٹ موٹا رکھنا ضروری ہوگا اب یہ دیکھنا انٹرسنگ ہوگا کہ اتنا ہیوی کنسٹرکشن ایسٹرونوٹس کیسے اور کتنے وقت میں کر پاتے ہیں ہفتے بھر مون بیس پہ رہنے پر یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسٹرونوٹس واس لونر ایریاز کو ایکسپلور کریں گے ٹائم ٹریول کو کم کرنے کے لیے انہیں لونر وہیکلز بھی پروائیٹ کی جائیں گے جس پہ بیٹھ کر وہ ایک جنہاں سے دوسری جنہاں جا سکیں گے شروعات میں انپریشرائز اوپن ٹاپ لونر ٹیرین وہیکل یا ایل ٹیویز کا استعمال ہوگا جس پہ ایسٹرونوٹس کو سپیس سوٹ پہن کے بیٹھنا ہوگا ضرورت پڑھنے پہ ان ایل ٹیویز کو ریموٹلی کنٹرول بھی کر سکیں گے پروجیکٹ کے لیٹر سٹیجز میں پریشرائز وہیکل کا استعمال ہوگا یہ ایک بند ٹرک کی طرح ہوں گے یہ ایسٹرونوٹس کو لگتار 45 ڈیز تک لائی سپورٹ پروائیٹ کر پائیں گے جس سے ایسٹرونوٹس آرام سے مون کے دور دور کے ایریاز کو ایکسپلور کر سکیں گے بینہ اوکسیزن ختم ہونے کے ڈر کے اسے ہیبیٹیبل موبیلیٹی پلیٹ فارم کہا جائے گا ایسے مون ٹرک کے ڈیزائن کے لیے جیپنیز آٹوموبیل مینفیکچرر تویوٹا سے ڈسکشن پروگرس میں ہے آرٹومیس پروگرام فیز وائز کمپلیٹ کیا جائے گا پہلے فیز میں ایسے لیس میگا راکٹ کی سیفٹی اور اورائین سپیس کرافٹ کے مون تک پہنچنے اور وہاں سے ارث پر ریٹرن کرنے کی کیپیبلیٹی کو سیکسسفولی 2022 میں ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اسی اورائین سپیس کرافٹ کو یوز کر کے ایسٹرونوٹس 2025 میں مون پہ جائیں گے ناسا کو اسرو کے چندریاں 3 مشن کے سیکسس کا انتجار ہے کیونکہ سوفٹ لینڈنگ کے بعد ساؤٹ پول سے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوگا وہ اٹمیس مشن کی تیاری کے لیے ہیلپفول رہے گا 2009 میں اسرو کے چندریاں 1 مشن میں مون کے ساؤٹ پول پہ پانی موجود ہونے کے ایویڈینسز ملے تھے اب یہ وارٹر آئیس کتنی کونٹیٹی میں ہیں اسے ایکسٹرائٹ کرنا پوزیبل ہوگا یا نہیں یا پھر یہ کسی کام کا ہوگا بھی کی نہیں ان سبھی سوالوں کا جواب تب ملے گا جب ایسٹرانوٹس وہاں لینڈ کریں گے اگر یہ وارٹر آئیس یوزیبل اور ہائی کونٹیٹی میں ہوگی تو اسے ایکسٹرائٹ کر کے کئی طرح یوز کر سکیں گے جیسے ایسٹرانوٹس کے ہیڈریشن کے لیے کولنگ سسٹمز کے لیے یا پھر ہیڈرزن اور اکسیزن مولیکیولز میں بریک کر کے اسے راکٹ فیول کے لیے بھی یوز کیا جا سکے گا مون کے سرفیس پہ بیز بنا کے اور کئی دنوں تک وہاں سٹے کر کے ناسا کیپیبلیٹی ٹیسٹنگ کر رہی ہے مین اوبجیکٹیو مارس پہ ایسے روبرسٹ ارینجمنٹس کرنے کے ہیں جس سے وہاں کئی دنوں تک رکھ کر اس ہائی پوٹینشل پلینٹ کو سٹیڈی کیا جا سکے مارس تک پہنچنے رکھنے اور لوٹنے میں لگ بھگ تین سال کا وقت لگے گا یعنی کی بہت سٹرونگ ارینجمنٹس کی ضرورت ہے دوستو مارس میں لائف فارمز ملنے کی ہائی پوسیبیلیٹیز ہے اس لئے تو وہاں پہنچنے کے لئے اتنے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں وہاں جزیرو کریٹر اور آرسیا مونز کے کیس جیسے انٹرسٹنگ اور انیکسپروڈ ریجنز ہیں ان کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں جاننے کے لئے رائٹ والے کے ویڈیو پر کلک کیجئے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا